ہم چار دن کے بعد چھبیس تاریک کو علمپک شروع ہونے جا رہے ہیں آج بائیس ہے تو اب کیا تیاری پہ ہم سجھاؤ دیں اور کیا تیاری ہو پائے گی یا یہ دو ہزار اٹھائیس کے علمپک کے لیے سجھاؤ یہ لے رہے ہیں تو تب تک تو پتہ نہیں کی ان کی سرکار رہے گی یا نہیں رہے گی پہلے سرکار جب بھاجپا کیا ہی سر حریانہ میں پہلے اس پیٹ کا نام بدل دیا سپیڈ اور پھر سپیڈ پہ بھی سپیڈ بریک کر لگا کے اس کو سنافت کر دیا سر سر یہ سسٹم حریانہ کا سپورٹ سسٹم سر کیسے آگے جائے سر اور اسی دیش کا جب آدھے میڈل حریانہ کے سپورٹ سسٹم سے آ رہے ہیں تو اس پہ بھی چرچہ ہو سر سب سے پہلے تو جو یہ چرچہ کا وشے ہے آتی مہتپون وشے ہے کہ اولمپک کی تیاری پہ چرچہ مگر یہ وشے تو مہتپون ہے مگر میں سمجھتا ہوں یہ سمیں تو اب ہم چار دن کے بعد چھبیس تاریخ کو اولمپک شروع ہونے جارے ہیں آج بائیس ہے تو اب کیا تیاری پہ ہم سجھاؤ دیں اور کیا تیاری ہو پائے گی تو اب تو ہم کیول شک کام نہ ہی دیں اور دو ایچہ کام کر سکتا سدن ہمارے جو کنٹینجنٹ ہے ان کو کام نہ ہی دے سکتے ہیں اور ایشور سے پراتنا کر سکتے ہیں کہ جیادہ جیادہ میڈل آئیں کیونکہ اب سجھاؤ یا یہ دو ایچہ اٹھائیس کے اولمپک کے لیے سجھاؤ یہ لے رہے ہیں تو تب تک تو پتہ نہیں کہ ان کی سرکار رہی گی یا نہیں رہی گی تو کس کی رہی گی لیکن لیکن یہ آج مہتپون مہتپون وشے ہے سر مہتپون وشے ہے اور ابھی جیسے ہمارے اچھے میتر ہمارے اچھے میتر جیسوال صاحب نے کہا سنجھے جی نے کی چار سو ستر کروڑ روپے الگ الگ جو اولمپک سہل سائی میں اس کے مادیم سے آونٹت کیا گیا ہے چار سو ستر کروڑ روپے آونٹت کیا گیا ہے اس پہ اچھی بات ہے اور بھی جیادہ آونٹت ہونا چاہیے اور ویدیشوں میں ٹریننگز جو کرائی جاری ہیں اس کے لیے جس طریقے سے الگ الگ بیورہ دیا گیا کھیل بار اس پہ ہمیں اتنا ہی کہنا ہے سر کہ اس میں جو آونٹت کیا گیا ہے اس میں ہاکی اور ریسلنگ کا نمبر کافی پیچھے ہے ان چار سو ستر کروڑ میں جبکہ یہ دو ایسے کھیل ہیں جو سب سے زیادہ میڈل یہ ہماری نہ صرف ہماری دیش کی دھرسی سے جلے ہوئے جڑے ہوئے کھیل ہیں کشتی اور ہاکی مگر دیش کے سب سے زیادہ میڈل اندوں کے اولمپک کے میڈل اندوں کھیلوں سے آئے ہیں ان کا آونٹن زیادہ کیا جانا چاہتا ان کا آونٹن کا نمبر نووے اور دسوے ستھان پہ ہے یہ میں اس بارے میں کہنا چاہتا اگر ہم اولمپک اور بھارت دیش کے کھیل کی بات کریں اور ہریانہ کا اگر ہم سندرب نہ لیں تو وہ چرچہ ادھوری ہوگی ادھوری میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اولمپک میں ابھی تک ہمارے دیش کے اتیاس میں پیتیس میڈل ہمارے دیش نے ارجت کی ہیں جس میں سے تیس انڈیویجوال کھیلوں کے میڈل ہیں ان تیس میں سے دس میڈل ہریانہ کے کھلاڑی ہمارے دیش کے لے کے آئے ہیں پچھلے چار اولمپک میں یعنی کی چالیس سے دو پرتیشت کی آبادی والا ہریانہ چالیس سے پچاس پرتیشت اولمپک کے میڈل اور کیول اولمپک ہی نہیں ایشیائی اور کومن ویلت کے میڈل میں بھی ہریانہ کی اسے داری اتنی ہوتی پچھلے چار اولمپک میں دیکھیں ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ دو جار چودہ کے بعد سے کھیلوں میں اتنا بڑوتری ہوئی لیکن پچھلے چار اولمپک میں ہم دیکھیں تو چار اولمپک میں دیش کے میڈل آئے اور آدھے سے زیادہ میڈل ہریانہ کھیلاری لے کے آئے دو جار آٹھ میں سب سے پہلے تین میڈل آئے اولمپک میں جس میں سے دو ہریانہ کے کھیلاریوں نے ارجت کیے دیش کے لیے دو جار بارہ میں چھ میڈل آئے اولمپک میں جس میں سے چار ہریانہ کھیلاریوں نے ارجت کرے دو جار سولہ میں یہ چھے سے گھٹ کر دو میڈل آئے لیکن دو میں سے بھی ایک میڈل ہریانہ کی ہماری بیٹی ساکشی بلک لے کے آئی اور دوہزار بیس میں یہ سات میڈل جو دوہزار بارہ کے لگ بگ برابر سات میڈل آئے جس میں سے تین میڈل ہریانہ کھلاری لے کے آئے اور اگر ہم اولمپک میں جانے والے کنٹینجنٹ کی بھی بات کریں تو پچھلے اولمپک کے کھیلوں میں ایک سو بیس کھلاڑیوں میں سے اکتیس کھلاڑی یا ان کی پچیس پرتیشت ہریانہ سے گئے اور اس اولمپک کھیلوں میں بھی ایک سو سترہ میں سے بیس دشملہ پانچ پرتیشت ایک سو سترہ میں سے چوبیس کھلاڑی یعنی کی لگ بگ 21 پرتیشت کھلاڑی ہریانہ سے جا رہے ہیں نیرچ چوپڑا سے لے کر سر اور وینیش فوگاٹ تک جنہیں جنتر منتر پر دھرنا دیا سرکاہ کھلا یہ سبھی اولمپک کے ہمارے کنٹینجنٹ کا حصہ ہیں جو اولمپک کے کھیلوں میں جا رہے ہیں دو ہزار چھ سات کے بعد سے جتنے بھی کھیل ہوئے ہیں شاہی کومن ویلت اور اولمپک ہمیں گرب ہے کہ میں ہریانہ سے آتا ہوں کہ ان سبھی کھیلوں میں پچاس پرتیشت تک ہمارے میڈل اور پچیس پرتیشت تک کنٹینجنٹ ہریانہ کھلاڑیوں کا دیش کو ریپرزنٹیشن کرنے کا ہریانہ کھلاڑیوں کا افسر ملا تو جب ہم ہم اولمپک کی بات کریں تو بینہ ہریانہ کے میں نے کہا کہ ادورہ ہے ایسا کیا سسٹم ہریانہ میں بنا جس کی وجہ سے آج اولمپک کے اندر ہریانہ کھلاڑی اتنا اچھا کر پا رہے ہیں اس کو بھی جاننا اس سے کیا ایسی باتیں ہیں جو دیش کے انراجے لے کے جا سکے کیونکہ کھیل ہمیشہ راجنیتی سے اوپر ہونے چاہیے اور اس میں اب کیا کمیاں آگئی ہیں وہ بھی بتانا ہمارا جمعیدار ویپسکتہ ہمارا کرتب ہے میڈل تبھی آ سکتا ہے جب آپ پرتبہ کی صحیح کھوچ کریں پرتبہ کو پروچسان دیں انفرسٹرکچر دیں اور انفرسٹرکچر کے بعد جب کوئی میڈل لے کے آئے یا نہ آئے کوئی چھوٹی لو جائے محنت کرے لیکن ایک ستر تک پہنچ جائے تو اس کا بھوشے سرکشت کیا جائے خیلاری کے من سے اپنے بھوشے کی اسرکشہ نکال دی جائے ان باتوں کو لگتے ہوئے کانگریس کی پورورتی سرکار ہریانہ کی سرکار نے کھیل نیتی بنائی دو جار چار پانچ میں جس کھیل نیتی کو پدک لاؤ پد پاؤ کی نیتی بھی کہا گیا جس کے تین پہلو تھے پیرا پہلو تھا کہ اگر آپ کسی اس طرح تک پہنچیں گے چاہے راشترے کھیلوں تک پہنچیں چاہے آپ انتراشترے اس طرح تک پہنچیں تو کہیں آپ کا بھوشے کو سرکشت کیا جائے گا اس نیتی کے تحت پانچ سو سے زیادہ الگ الگ پدوں پہ کھیلاریوں کی نیتی ہریانہ سرکار نے کی اس سمیں جس میں ڈی ایس پی لیول پہ چاہے وہ انتراشترے پہلوان جوگشوردت ہو چاہے انتراشترے مکے باج بیجیندر سنگھ ہو چاہے انتراشترے پہلوان بھبیتہ فوگاٹ ہو ان سبھی کھیلاریوں کو ڈی ایس پی سے لے کر اور انے پدوں کے اوپر ہریانہ سرکار میں موقع دیا گیا دربھاگی کی بات ہے سر کہ جو نیتی تھی پدک لاؤ پدپاؤ نیوکتیاں دینے کی نیتی پچھلے دس ورش سے جو بھاجبہ کی سرکار ہے اس نیتی پہ روک لگانے آکام کیا آپ کو جان کے آشچرے ہوگا کہ ہماری کھلاڑی بیٹی ساکشی ملک کو آج تک ہریانہ میں کوئی نیوکتی نہیں ملی ہے پچھلے پچھلے ہمارے کھلاڑی پچھلے اولمپک کے میڈل ویجیتہ روی دہیا نیرت چوپڑا ان کو ابھی تک ہریانہ سرکار میں کوئی نیوکتی دینے کا کام نہیں کیا گیا یہاں تک کی سر یہ تو ڈی ایس پی اور انیپدو کی بات ہے جو گروپ تھری اور فور اس میں بھی تین پرتیشت کھلاڑی کوٹہ ہریانہ کے اندر کانگریس کی پورورتی سرکار نے کیا تھا اس کھیل کوٹے کو بھی سماپ کرنیا کام موجودہ سرکار نے ہریانہ کے اندر کیا ہے اور کھلاڑیوں کو جو ڈی ایس پی لگائے گئے تھے وہ ڈی ایس پی کھلاڑی سر جو ہے ان کو پروموشن تک نہیں دی گئی ہے ان دس برشوں میں تو آج ان کھلاڑیوں کو دھڑنے دینے پر مجبور وہ کھلاڑی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کیش ایوارڈ ملتا تھا کیش ایوارڈ ملتا تھا آج ہمارے کھلاڑی کیش ایوارڈ کے لئے محروم ہو گئے ہیں جیسے سرکار ان سے کسی بات کا بدلہ لے رہی ہو کہ وہ میڈل لے کے آئے ہیں یہاں تک کی دو جار اکیس کے بعد سے ابھی تک آج کی بھاسکر کی خبر آئی ہے سر بھاسکر دینک بھاسکر کے اخبار کو جانو پتا ہو کہ یہ سرکار وندائن تیری کا ڈسکشن لے کے آئے گی کہ کھیلوں کے پدک ویجیتا کیش ایوارڈ سے ونچیت دو جار اکیس کے بعد سے کیش ایوارڈ دیے ہی نہیں گئے اور دوسری اور نیشنل اور انٹرنیشنل والوں کو تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ونچیت رکھا ہے مگر دیں گے دو جار اکیس سے ونچیت ہیں لیکن باقیوں کو تو آپ نے بند کر دیا ہم کانگریس کی سرکار کے سمیں جونئر سب جونئر اور یوت گیمز میں بھی جو میڈل لے کے آتے تھے ان کو بھی کیش ایوارڈ دیا جاتا تھا سر ایک اور پہلو اس سرکار نے جو ہمارے سرکار کے سمیں جو نیتی بنی تھی کیونکہ نیچے سے پرتیبہ کو کھوجنے کی بات تھی تو ایک پولیسی بنی تھی سپاٹ جس وجہ سے ہریانہ کھلاڑی آج اتنے آگیا ہیں سپورٹس اینڈ فیزیکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ پہلی کلاس سے سر سپورٹس فیزیکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ کیا جاتا تھا جو بھاگنے میں دوڑنے میں اور فیزیکل اپٹیچوڈ میں جو بچے سب سے اگرنی آتے تھے دس پرتیشت ان کو ماسک پہلی پروچسان راشی دی جاتی تھی اس کی شروعات ہریانہ میں ہوئی سارے اس سسٹم سے بہت کھلاڑی آگیا آ رہے تھے پہلے سرکار جب بھاجپا کیا ہریانہ میں پہلے اس پیٹ کا نام بدل دیا سپیڈ اور پھر سپیڈ پہ بھی سپیڈ بریکر لگا کے اس کو سمافت کر دیا سر اور سر یہ اس میں اور اس کے تو کئی ایسے پہلو ہیں سر جیسے میں ادھارن دوں اگر کوئی ہماری ایسی سماج سے آنے والی کوئی اگر کھلاڑی بیٹی اگر ڈسٹرک لیول پر یا سٹیٹ لیول پر پہنچتی تھی سر تو چالیس ہزار کی چالیس ہزار پرتی ورش کی اس کو پروچسان راشی ملتی تھی سر تاکہ ایسی سماج سے آنے والی بیٹیوں کا کھیلوں میں جائدہ بھاگیداری بنے سرکار نے آتے ہی دو ہزار سولہ میں بھاگپا سرکار نے ایسی سماج کی بیٹیوں کو ملنے والی پروچسان راشی کو سماج کرنے کام کیا سر سر یہ میں اسی لئے بتا رہا ہوں پھر ایک منٹ ایک منٹ آپ پھر مجھے کہو گے میں ٹوک رہا ہوں سر آپ تو سر یہ ہریانہ کی ویدھان سوانی یہ سمسد ہے سر سر یہ سسٹم ہریانہ کا سپورٹ سسٹم سر کیسے آگے جائے سر اور اسی دیش کا جب آدھے میڈل ہریانہ کے سپورٹ سسٹم سے آ رہے ہیں تو اس پہ بھی چرچہ ہو سر سر اس کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر بھی میں کہنا چاہوں گا سر ہمارے سمیں دو سو بتیس ہریانہ میں راجیو گاندی سپورٹ سٹیڈیم بنے تھے اور چھے انتراشتے سٹیڈیم کمپلیکس بنے درباگے سے اور ان سٹیڈیم میں سر نرسریز اور کوچز تاکہ ہر سپورٹ سٹیڈیم میں گرامی سپورٹ سٹیڈیم کے اندر کسی نہ کسی ایک کھیل کی نرسری بنے اور اس پہ ہم دھیان کرنجد کر پائیں مگر موجودہ ہریانہ کے اندر نہیں ہوئی سر اور جو سٹیڈیم سے ان کی دردرشا رہو تک کے سٹیڈیم کی امبالا کے سٹیڈیم کی سر دردرشا اور امبالا کے اندر میں تو سر ایک ایسا سٹیڈیم ہے جو پچھلے سات سات ورسے کنسٹرکشن جس میں چل رہی ہے آج تک اس میں کنسٹرکشن ہی پوری نہیں ہوئی ایسا سر ویبستہ آپ ہریانہ کے اندر دیکھ پا رہے ہیں سر میں یہ بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ جو کھلاری ہے کھلاری کا بہوشے سرکشت کیا جائے انفرسٹرکچر کریٹ کیا جائے پرتبہوں کو آگے نکالا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے سممان کھلاری کو سممان بھی لیں سر آج اگر ہمارے کھلاری دنیا میں جا کر دوسرے دیشوں کے کھلاریوں سے لڑیں گے اپنے دیش کا جھنڈا اٹھانے کے لئے تو ان کو سسٹم سے لڑنا نہ پڑے ان کو اپنی سرکار سے لڑنا نہ پڑے آپ وینیش بھوگاٹ کو کیا کہیں گے سر جب وہ علمپک میں جائے گی ہماری بہن سر کتنے مہینوں تک ان بیٹیوں کو اپنی سرکار اور سسٹم سے لڑنا پڑا سر سپریم کورٹ نے کہا اس کے بعد اف آئی آر ہوئی نہیں سرکار نے اف آئی آر بھی نہیں کری جو بیٹیوں سے چھڑ چھڑ کے معاملے میں کیا کارن تھا سر ہمیں نہیں پتا کیوں اف آئی آر نہیں کی گئی کیا وہ سپورٹس فیڈریشن کے ادھکس تھے یا وہ بھاجپا کے سانست تھے ستہ روڑ دل کے جو بھی کارن رہا سر اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے سر کھلاڑیوں کو تو سممان جن کھلاڑیوں جب وہ میڈل لے کے آتے ہیں سر ان کھلاڑیوں کے ساتھ تھوٹو کھچوانے کے لیے سر سرکار کے منتری ائرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں سر لیکن ان بیٹیوں کے ساتھ اگر کچھ گلت ہو گیا سر اور ایک نہیں سر چھے چھے اولمپک ویجیتہ بیٹیاں اور وہ دھڑنے میں بیٹھی ہیں سر ان دھڑنے کے وہ میڈل جب جیت کے آئی تھی جو ان کے ساتھ تھوٹو کھچوانے تھے سر وہاں پر جا کر سر کسی نے ان کی بات تک نہیں سنی اور یہاں تک سر 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 آپ سر یہاں یہاں تک سر میں سر سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں سر سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر میں سرکار سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر گنگا میں میڈل بہانے کی بات کئی آپ اولمپک میڈلز کی بات کر رہے ہیں آپ اولمپک میڈلز میں اپنی تیاری کی بات کر رہے ہیں مگر جب یہ کھلاڑیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے سر جب کھلاڑیوں نے کہا بیٹیوں نے کہ ہمارے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے اور ہم ان میڈلز کو گنگا میں بہا دیں گے سر کم سے کم کھیل منتری کا بیان آنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ دیش کے لیے میڈل آئے ہیں یہ دیش کے لیے میڈل آئے ہیں ان کو گنگا میں نہیں بہانا آپ کو نیائیں ملے گا سر نیائیں ملے گا کا بیان بھی نہیں آیا سر نیائیں ملے گا کا بیان آ جاتا ہم سنتوشت ہو جاتے سر یہ دیش تو سر یہ دیش تو مہابارت کا دیش ہے سر میں سویم ایسے پردیش سے آیا ہوں جب کرکشیتر میں مہابارت ہوئی تھی سر ہماری بہن بیٹی کی مان سممان پہ بات آئی تو دیش میں کرکشیتر میں مہابارت کا رن ہوا سر لیکن میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں جب مان سممان کی بات آئی سر یہ بھی ایک اور آپ تم کہنا چاہتا ہوں میں اس سرکار کی طرف سے دیئے گئے بیان پڑھ رہا ہوں سر ایک سرکار ایک بیان آیا سر ایک بیان آیا ستر اٹھ دل کے آروپی ایک سانسد کا بیان آیا سر کہ یہ تو میڈل اتنے روپے میں آپ بیج سکتے ہیں سر ان میڈل کی سر اولمپک میڈل کی آپ بات کر رہے ہیں سر آپ اولمپک میڈل کی بات کر رہے ہیں اور آپ ان کی قیمت لگا رہے ہیں اس دیش میں اور آپ سپورٹس فیڈریشنز چلا رہے ہیں سر ایسے تو سر اس پہ پرشن اٹھیں گے ہریانہ کے اندر سر کھیل منتری سر ہریانہ کھیل منتری جو جن کو سر جو ہے خود سوہم جو پہلے ہاکی کے ہمارے پلئئر تھے ان کا مان سممان کرتے ہیں سر وہ کھلاڑی ہیں ان کو ہریانہ میں بھاج پا سرکار میں کھیل منتری تھے ان کے ہی میک میں کی سر ان کی میک میں کی ایک جونئر کوچ نے سر ایک ہماری انتراشتریے کھلاڑی نے ان پہ آروپ لگایا کہ کھیل منتری نے ان کے ساتھ درویوار کیا ہے سر اس کے بعد بھاج پا کی طرف سے یہ آیا ہے کہ ہم نے جب مانگ کری کہ ان کھیل منتری کو ہٹایا جائے ان کو برخاص کیا جائے سر تو یہ کہا گیا کہ انہیں کھیل منتری رہیں گے سر ان کو منتری رکھا اور جس بیٹی نے سر ہریانہ کھیل منتری کی میں بتا رہا ہوں جن بیٹی نے ان کھیل منتری سے جو آروپ لگایا تو ان کی ایک نہ سنے گئی مانے سدشے ہم ایک منٹ ایک منٹ اس صدر کیا سے پرمپرہ رہی ہے ہم کسی راجے کی ویدھان سباؤں کی چرچہ نہ کریں اور انہیں صدر کی چرچہ نہ کریں آپ ورشت صدر یہ جو سارے جو میں یہ میں کھیل منترالے سے بھارت سرکار سے اور اولمپک کے میڈلیسٹ کی بات کر رہا ہوں اور سر اولمپک خیر مگر میں نے آپ نے جو بات کی اس بات کو میں آگے بڑھتے ہوئے سر جو میرا سندر تھا سر پھلاڑیوں کو مان سممان اچت پروتسہان پرتبہ کی خوج کے ساتھ ساتھ ان کی بھوشے کی سرکشہ کی جب تک نیتی بننے کی بات نہیں ہوگی کیوں ہریانہ آج دیش کے آدھے سے زیادہ میڈل لے کے آ رہا ہے ہر کھیلوں میں پچھلے دس ورشے نہیں دوہزار آٹھ کے بعد سے جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو ریکارڈ کی بات ہے آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ دوہزار آٹھ کے علمپک میں کتنے میڈل آئے دوہزار بارہ کے علمپک میں کتنے میڈل آئے تو کیوں آپ ہریانہ کھلاڑی لا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس نیتی میں اچھی بات ہوگی جس کو آپ سمجھیں اپنا ہے ہمیں خوشی ہوگی آپ نے کچھ اچھا کارے کیا ہم بھی اس کی سرانہ کریں گے کیونکہ کھیل اور کھلاڑی یہ ہر بات کی راج نیتی سے اوپر ہونے چاہیے لیکن آج دکھ ہوتا سر جو ہریانہ جو جس ہریانہ میں نعرہ تھا جے جوان جے کسان جے پہلوان جے نوجوان جے سمیدان کا نعرہ ہم دیتے تھے آج اس ہریانہ جو ہریانہ کے نوجوان بھارت ورس کا جھنڈا سیما پر اچھا کرنے کی بات کرتے تھے سینک بن کے وہاں آپ اگنیوی یوڈنہ لے آئے اور دنیا کے پوڈیم پہ جا کر راشگان بجوا کر جنڈا اچھا کرنے کی بات اتتے تھے کھلاڑی بن کر آج وہ ہریانہ جو کھیلوں میں نمبر ایک تھا سر وہ آج نشے میں نمبر ایک بن گیا اس بات کا ہمیں بہت ہی اس بات کی پیڑا ہے مگر سر یہ آج یہ ہریانہ میں جو ہم نراشہ کے ساتھ اس سرکار کی کھیلوں کے پرتی رویہ دیکھ رہے ہیں لیکن اولمپک اولمپک پہ سر یہ اولمپک کی پرپریٹنس پر جو یہ چرچہ کی گئی ہے یہ چرچہ اچھا ہوتا سر یہ اچھا ہوتا یہ چرچہ سر ایک سال پہلے آتی اچھا ہوتا ہے سر چرچہ سر ان کو کیا تکلیف ہے سر میں نے ایسا کیا غلط کہا سر میں نے ایسا کیا غلط کہا سر میں نے ایسا کیا غلط کہا سر ہم نے ایسا کچھ غلط نہیں کہا کسی وہ تکلیف ہو سر ان کو ایسا لگتا سر سر یہ میں ہمیں ایسا لگتا سر یہی بات ہے سر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا اگر کوئی آر اوپی بھاجبہ کا سانسد یا بھاجبہ کا کیبنیٹ منطری ہو تو سر اس میں بھاجبہ کو اس پر پکش میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم اس میں پوری پارٹی اس کے پکش میں آگے کھڑی ہو جائے اس بات سے ہمیں تکلیف ہے سر ستہ روڑ دل کو ان کے پکش میں نہیں آنا چاہیے پوری پارٹی کو ان کے پکش میں نہیں آنا چاہیے کسی نے اگر کھلاڑیوں کا سوشن کیا ہے تو وہ اپراد ہے اس اپرادی کو اپنا کانون کا سامنا کرنا چاہیے یہ ہمارا سندرب ہے کھلاڑیوں کا مان سمبان کریے سر کہا جاتا تھا ایک کہاوت پڑھو گے لکھو گے پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب کھلو گے کودو گے تو ہو گے خراب یہ کہاوت تھی ہریانہ کی پورورتی ہڈا سرکار نے دکھا دیا اس کہاوت کو بدل کے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب مگر کھلو گے کودو گے تو بھی بنو گے لا جواب تو یہ کہاوت کو بدل کے دکھا دیا اب آپ نے آپ نے دوبارہ سے اب آپ نے اس کہاوت کا دوسرا عرض کر دیا کہ کھلو گے کودو گے تو سرکار بی جے پی کی سرکار ہو جائے گی ناراج آپ نے اس کہاوت کو دوبارہ سے موڑ دیا سر یہ دوبارہ سے کھلو گے کودو گے تو ہو گے لا جواب اس کی طرف یہ قدم بڑھائیں ہم ایک ایک قدم پہ آپ کا ساتھ دیں گے نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کوٹ کو سکین کریں